ایتیس کا یہ کوئسٹن تھا کہ کہ اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر خدا خود بخود بن گیا ہے خدا کا بنانے والا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اگزیسٹنس تو خدا کے نیچے آتی ہے سپریم پاور اگر گوڈ اگر وہ خود بخود بن سکتی ہے تو یہ اگزیسٹنس سپریم نہیں ہے تو پھر یہ کیوں نہیں خود بن سکتی تو وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ لوگ آپ بے شک آپ تھی ہیں آپ ایمان لاتے ہیں کہ خدا ہے لیکن مطلب کہ ویری سٹارٹ آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ چیزیں خود بخود بن جاتی ہیں ٹھیک ہے خود بخود کس طرح بن جاتی ہیں ہم نے کب کہا ہے خود بخود بن جاتی ہیں ہم تو کہتے ہیں اس کو بنانے والا خدا ہے آخر ایک چیز بنتی ہے اس کو کسی نے بنایا خود بخود کہاں سے بن گئی کون کہتا ہے اس کو یہ سوال تھا کہ خدا کو کسی نے بنایا سوال یہ اس نے بنایا اب مان لیا خدا کو کسی نے بنایا اس خدا کو بنانے والا کون ہے وہ بھی تو کوئی چیز ہونی چاہیے پھر اس سے اوپر کوئی سپریم چیز ہونی چاہیے جو بھی فائنل سپریم چیز ہیں جس نے کسی کو بنایا وہ ہمارا خدا ہے سوال یہ اگر اسی طرح چلنا ہے تو اسے کو ٹھیک ہے بنایا مان لیا تمہاری بات مان لی ہم نے کہ یہ ہر چیز کو بنانے والی کچھ چیز ہے دنیا میں اس نے آپ ہی نہیں بن جاتی خود بخود نہیں بن جاتی یہ جو محمن لائف ہے اس میں بننے میں بھی عربوں خربوں سال جو لگے تھے بلینز آف یئرز وہ ایک ویجیٹیشن سے شروع گیا بکٹیریا بنا پھر پہلے آگ تھی پھر ٹھنڈی ہوئی پھر پانی سے زندگی آئی تو ایک پروسس ہے پھر ڈاروان نے اپنی تھیوری دے دی گو ہم ایولویشن کی تھیوری کو مانتے ہیں لیکن ڈاروان کی تھیوری کو نہیں مانتے کہ کیڑے سے انسان بن گیا یا بیٹل سے انسان بن گیا جیسے راج کل کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کوئی ہر چیز بنانے والی ایک چیز ہے نا کہیں جا کے رکو گے نا جہاں جا کے رکو گے وہ خدا ہے نمبر ایک دوسرے یہ کہ کتاب ایک عام لیمین کے لیے بھی اور بڑے لکھے کہ خدا کتاب ہے مزدہ بشیر احمد صاحب کی ہمارا خدا اس کی ٹرانسلیشن انگلیش میں بھی ہو چکی ایور گوڈ کے نام سے پچھلے سال میں نے کروائی تھی ٹھیک ہے وہ مگوائیں وہ سارے پڑھیں وقفیں نہ ضرور ٹھیک ہے اور اس کو پڑھنے سے کم کم ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا تصور ہے خدا کا ٹھیک ہے اور اس طرح ان کو جواب دیا جا سکتے ہیں دوسرے یہ ہے کہ اگر آپ کا خدا سے تعلق ہے دعا کرتے ہیں دعا کی قبولیت ہے آپ کو پتا نہ خدا ہے نہیں نہیں میں نے دعا کی اپنے خدا سے اور میری دعا اتنے منظور ہوئی ایک لڑکی تھی ایتھی اس نے ہماری کسی سے سوال کیا کہ جی میں ایتھی اسٹ ہوں میں نہیں سمجھتی خدا ہے تو سوال نے بڑا اچھا جواب دیا اس کو کہ انہ نے کہا اچھا اس کے محول کا مطابقہ اللہ میں یہ جواب سے جا جاتا ہے کہ تم بتاؤ یہ کہ تم نے ایک سفر پہ آئی ہوئی ہو یونیورسٹی میں واپس جا کے تمہارے پیپر ہے واپس جا رہی ہو سٹک ہو گئی ہو یا سمندر میں طفان آ گیا ہے فیری نہیں چل رہی تم نے فرانس پہنچنا ہے یوکے سے یا کہیں جانا ہے تو اور بڑی ڈیسپریٹ ہو تو کیا کر ہوگی ہاں وہ نے کہا جی ہوپ رکھوں گی وہ نے پوچھا ہے ٹھیک ہے ہوپ ہے نا تمہیں وہ کس سے ہوپ ہے تو جس سے تمہیں ہوپ جس کو تم ہوپ کہتی ہوئی خدا ہے جس کو ہم کہتے ہیں خدا تو کہتی ہے اچھا پھر میں سوچوں گی اس بادرے میں تو آدمی مختلف سوالات مختلف ذہنوں میں آتے ہیں ایک تو یہ پڑھو دوسرے واقفین نو جو مچور ہو چکے ہیں سیکنڈری سکول میں جانے لگ گئے ہیں اور اوپر کے لیول کے اپنی چھوٹیوں میں انٹرڈکشن تو سٹیڈی آف دی حولی قرآن اور فلسفی آف ٹیچنگ آف اسلام اسلامی ظل کی فلسفی آور گارڈ یہ کتاب پڑھو اس میں ثبوت دی ہیں کس طرح کس طرح خدا ہے اگزیسٹنس آف گارڈ پہ سوال دی ہیں ہوئے ہیں اور وہ جہے تمہارا ایک مشہور کتابیں لکھتا رہتا ہے امریکن ریچرڈ ڈاکنز ریچرڈ ڈاکنز نام ہے اس کا دیلیون آف گارڈ جس نے کتاب لکھی ہے ریچرڈ ڈاکنز ہے بوڑی موٹی کتاب لی اس کے ہم نے پہ بھیجا گے تم پڑھو کہتے ہیں خدا نہیں ہم کہتے ہیں خدا ہے تو بات کرو اس نے کہا میں تم لوگ سے بات نہیں کرنی اگر کوئی دلیل ہو تو پھر بات کو نہیں کرنی ایک تو اپنا تعلق اللہ سے پیدا کریں نوازوں پہ یقین رکھیں دعاوں پہ یقین رکھیں دعائیں قبول ہوتی ہیں پتا ہونے چاہیے آپ کو تجربہ ہونے چاہیے پھر یہ علم بڑھائیں اسلامی حصول کی فلوسفی پڑھیں انٹرڈکشن ٹوزی سٹیڈیو دو حلی قرآن پڑھیں ہاں اور اسی طرح رابع کی جو کتاب ہے اس میں آخری پانچویں چیٹھا چپٹر جو ہے اس میں بھی بہت ساری باتیں مل جاتی ہیں ہاں وہ پڑھیں اپنا علم بھی بڑھانا چاہیے حضور میرا ایک یہ تھا کہ تو اس لیے ایتھیس کا مو بند کرنے کے لیے جب تک آپ کا اپنا پریکٹیکل تجربہ نہیں ہوگا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور دوسرے دلیل دیں دلیل سے مان بھی جاتے ہیں جو زیادہ ریجڈ قسم کے لوگ نہیں ہیں وہ مان لیتے ہیں اکل ہو جن میں آور گارڈ کتاب پڑھو اس میں بہت ساری تمہیں دلیل کا پیٹرن پتلا جائے کس طرح آپ نے آئیو کرنا ہے